بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو علیہم اکیڈمی یہ ایک ہوم ٹویشن ہے اس میں میل فیمیل ٹوٹر ریکوائرڈ ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس کو کمپلیٹ واش کیا کریں کیونکہ ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیر بتائی جاتی ہے کہ کیسا ٹیچر چاہیے کس ایریا میں چاہیے کتنی فیس میں چاہیے تو آپ وہ ساری ویڈیو واش نہیں کرتے وہ سارا ہمارا میسیج آپ سنتے نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ میسیجز پر پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سا ایریا ہے کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے کتنے ویسے ملیں گے اتنے نہیں اتنے ملیں تو ٹھیک ہے میں یہ پڑھا سکتا ہوں یہ نہیں پڑھا سکتا تو کینڈلی آپ پہلے ساری ویڈیو واش کر لیا کریں اس کے بعد آپ کوششن پوچھا کریں جو کہ ریلیونٹ ہوتے ہیں یہ ریلیونٹ کوئیشنز نہ پوچھا کریں اور دوسری بات آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ٹیچرز بھی ہمارے ساری جسٹرڈ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے ایم ایسی کیمسٹری کی ہے اور آپ ہمارے ساری جسٹرڈ ہو رہے ہیں اور آپ ایف ایسی کو کمسٹری پڑھا رہے ہیں اب اگر ہمارے پاس اول ایبس کی ٹویشن آتی ہے تو آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں تو ہمارا جو ہے وہ اس پہ حق ہے یہ ٹویشن ہمیں دیں لیکن آپ کو اول ایبس کو پڑھانا ہی نہیں آتا تو ہم آپ کو ٹویشن کیسے دے سکتے ہیں ہم آپ کا ٹیسٹ لیے بغیر آپ کو کسی بھی ٹویشن پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ جس کلاس کو پڑھا سکتے ہیں جس کو آپ کو پڑھانا آتا ہے وہ ہی ٹویشن آپ کو دے سکتے ہیں اس لیے نئے آنے والے ٹیچرز جو کہ ہمارے ساری جسٹرڈ ہو رہے ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سا سبجیٹ پڑھا سکتے ہیں کس سبجیٹ پہ آپ کو کمانڈ ہے آپ وہی سبجیٹ ہمیں منشن کریں کہ آپ یہ پڑھاتے ہیں آپ نے یہ پڑھایا ہے یعنی آپ میٹری کو پڑھا رہے ہیں تو آپ میٹری کی منشن کریں اگر آپ اول ایبس کو پڑھا رہے ہیں تو اول ایبس ہی منشن کریں تاکہ ہم آپ کی ڈیٹیلز نوڈ کر لیں اور پھر آپ کو اسی کے ریلیمنٹ ٹویشن پہ آپ کو بھیجا کریں اس ٹویشن کے لئے ٹویٹر کی کوالیفکیشن آپ کو بتا دیں کہ ٹویٹر جو اس میں چاہیے وہ چاہیے ٹوپر یعنی ایسا ٹوپر جس نے لاہور بورڈ گجراوارا بورڈ یا کسی بھی بورڈ میں جس نے ٹوپ کیا ہو اگر فرض کریں کہ جو بچہ ٹوپ کرتا ہے اس کے اگر مارکس ہیں لیٹس پوز کہ اس کے مارکس ہیں 99.7% تو اب اگر آپ کے مارکس ہیں وہ 99% ہے یا 99.5% ہے یا 99.2% ہے تو پھر بھی آپ اس کے لئے الیجبل ہیں پیرنٹس کا بیلیو ہی ہوتا ہے کہ جو ٹوپرز ہیں وہ ہمارے بچے کو بھی ٹوپ کروائیں گے یعنی ہمارے بچے کو بھی اس قابل بنا دیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ بورڈ میں پوزیشن لے سکیں گے اس لئے فیملی کی ڈیمانڈز جیسی ہوتی ہیں ہم ویسا ہی فیملی کو ایسا ٹوٹر چاہیے جو کہ ٹوپر ہو جس نے لہور بورڈ گجرانہ بورڈ کسی بھی بورڈ میں ٹوپ کیا ایسا ٹوٹر ہو جو کہ سٹوڈنٹ کو پریپیر کر سکے بورڈ میں پوزیشن کے لئے ٹویشن کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیں کہ یہ کلاس نائنٹ کا سٹوڈنٹ ہے میل سٹوڈنٹ ہے تو اس کا جو ایریا ہے وہ ہے مارڈل ٹاؤن جی بلوک تو اسے جو سبڈیٹس پڑھنے ہیں وہ نائنٹ کلاس کے سارے سبڈیٹس ہیں اور وید بائیولوجی ہیں یعنی بائیولوجی سبڈیٹس کے ساتھ اسے نائنٹ کلاس کے سارے سبڈیٹس پڑھنے ہیں کمپیوٹر نہیں ہے اس بچے کا اس کو پڑھانا ہے سکس ڈیز ای ویگ سکس ڈیز ای ویگ اور ٹو آس ڈیلی اور اس کے علاوہ جو اس میں جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ آپ چھٹی نہیں کر سکتے یعنی آپ نے سکس ڈیز ای ویگ پڑھانے ہیں اور چھے کے چھے دین آپ نے پورے کرنے ہیں فرص کریں اگر آپ کس کوئی ایمیجنسی میں آپ کو جانا پڑ جاتا ہے تو آپ ایک دن آف کر سکتے ہیں اور وہ دن پھر آپ میں سنڈے کو پورا کرنا ہوتا ہے اس میں جو پیکیچ ہے وہ ہے تھرٹی تھوزنڈ کا اور جو بھی فیملی تھرٹی تھوزنڈ جو ہے وہ فیس پے کرے اگر نائنٹھ کلاس کے بچے کی تو اس کی صرف اتنی ڈیمانڈ ہو کہ جو ہے وہ ٹیچر بچے کو اچھے طریقے سے پڑھائے اور ٹیچر چھوٹی نہ کرے یعنی ٹیچر جو ہے وہ سکس ڈیز آئے سکس ڈیز بچے کو پڑھائے روزانہ دو گھنٹے پڑھائے تو پھر یہ ایک جو ہے وہ ویلیڈ ڈیمانڈ ہے کیونکہ اگر اتنے پیسے فیملی پے کر رہی ہے تو وہ یہ ڈیمانڈ بھی کر سکتی ہے کوئی بھی ایسے بہت کام ایسے ہوتا ہے کہ میٹرک کلاسز کا لوگ جو ہے وہ 30,000 40,000 پے کریں وہ لیوز کی فیس اتنی ہوتی ہے لیکن میٹرک کی فیس جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی تو یہ فیس کے حساب سے جو ہے یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بالکل پافیکٹ ہے تو ایسے لوگ ہی ہم سے کونٹیکٹ کریں جو کہ لاہور سے ہوں یا اگر وہ لاہور کے باہر سے ہیں تو وہ لاہور کے باہر جو ہیں یہ کہ جو سٹوڈنٹ ہے اس کی لاہور بورڈ میں پوزیشن آئے یعنی آپ نے ایسی تحریک رانی ہے کہ سٹوڈنٹ کی پوزیشن آئے تو یہ ایک ٹارگریٹڈ جوب ہے اب دیکھیں جنہوں نے یہ ساری ویڈیو واج کی ہے یہ سارا میسیج ہمارا سنا ہے وہ تو اگر اس کے ریلیونٹ ہوگے تو ہم سے کونٹیکٹ کر لیں گے لیکن اگر آپ نے صرف اس کو پڑھا ہے جو ہم نے یہاں پر لکھا ہوئے تو پڑھنے کے بعد اب ہم سے کونٹیکٹ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو پڑھانا مشکل ہو جائے گا تو ایسے لوگ جو کہ اس کنڈیشن کو فلفل کر سکتے ہیں وہ ہم سے کونٹیکٹ کریں اور ہمارے سارے ریجسٹر ہو جائیں اس کے بعد آپ بھی ٹوشن پڑھا سکتے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ اسی بچے کو ہمارا پہلا بھی ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے اور اس ٹیچر کا جو لاسٹ ڈے ہے وہاں پہ وہ ہے ٹینتھ آف جنوری تو یہ جو نیا ٹیچر ہوگا جو نیا ٹوٹر ہوگا اس ٹوشن کے لیے وہ الیونتھ آف جنوری کو جوائن کرے گا اور پھر الیونتھ جنوری سے آن ورڈ وہ ایکزیمز تک بچے کو پڑھائے گا جو پہلا ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ وہ چھوٹیاں بہت کرتا ہے وہ اس کی ہفتے میں ایک چھوٹی جو ہے وہ لازمی ہے تو ایسا ٹیچر نہیں چاہیے اس کی صرف ایک ایپسنٹ ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ فیملی اس کو ریپلیس کر رہی ہے ایونکہ جو پہلا جو ٹیوٹر جا رہا ہے وہ بھی ٹوپر ہے تو ابھی بھی ٹوپر چاہیے لیکن ایسا ٹوپر ہو جو کہ اس میں پوری ذمہ داری سے اس جوب کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ ہی کام کر سکتے ہیں اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیٹ کریں ہماری سارے ریجسٹر ہوں اس کے بعد آپ اس ٹوپر کو پڑا سکتے ہیں تو ریجسٹرشن کی کوئی فیس نہیں ہے صرف ایک چھوٹا سا پروسس ہو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو ریجسٹر کر لیں گے اور ٹین تھو جنوری تاکہ یہ ٹوپر چوشن باؤنڈ ہے الیونتھ جنوری سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں اضافہ کرے جزاک اللہ اللہ حافظ